نمشکار دوستوں آج ہم آپ کے اس ویڈیو میں بتائیں گے اس بلاڈ گروپ کے لوگوں کو کورونا کا سب سے زیادہ خطرہ بھارت میں کورونا ویرس کے ماملوں کی رفتار اپنی جی سے بڑھ رہی ہے کور ماملوں کی سنکھیا لاکھوں کے پار ہو گئی ہے جبکہ ہزاروں لوگوں کی موت ہوئی ہے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیلہ پنک کو بھی دبا دیں بھارت میں کورونا کی دوسری سب سے بری مارچ ہندوالی دلی نے جیت حاصل کرنا شروع کر دی ہے گروہ لگاتا چھٹا بین رہا جب دیش کی رازدانی میں نئے کیزز کی سنکھیا دو ہزار سے کم رہی کورونا ویرس اب جب سے آیا ہے اس کو لے کر ترے ترے کی باتیں بھی سامنے آتی رہی کبھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ گرمی میں اس کا پرباہ کم ہوگا تو کبھی کہا گیا ہے کہ زیادہ عمرہ کے لوگوں کو ادھیک خطرہ ہے لیکن کیا الگ الگ بلڈ گروپ کی لوگوں پر کورونا کا خطرہ بھی الگ ہیں خبروں کے انصال آپ کو بتا دے کہ جرمنی اور ناروے کے ریسرچروں نے کورونا کے ساتھ الگ الگ رکھتے سمہوں کے سمبندے کا عدیان کیا اس عدیان میں کئی باتیں سامنے آئی ہیں ان کی خوچ کو نیو انگلینڈ جنرل آف میڈیسن میں پرکاشت کیا گیا انہوں نے اٹلی اور سپین کے سولہ سو دس مریضوں کا عدیان کیا جن میں کوویڈ نائنٹین کے قارن سانس لینے کا تندر فیل ہو گیا تھا یہ گمبیر معاملے وہ تھے جن میں سے تہی کی جان چلی گئے عدیان میں پتا چلا کہ کورونا کا سروادی خطرہ اے بلڈ گروپ والوں کو ہے جبکہ اے بلڈ گروپ والوں میں کورونا کا خطرہ سب سے کم ہے عدیان میں پتا چلا کہ اگر کوئی اے بلڈ گروپ والا کورونا سے سنکرومیت ہو جاتا ہے تو اسے آکسزن دینے یا وانٹی لیٹر پر رکھنے کی ضرورت پڑھنے کی سمبھاؤنا اے بلڈ گروپ والوں سے دھوگنی ہوتی ہے آپ کو بتا دی کہ حالان کیوں انہوں نے ساف کیا کہ اس اب بلکل نہیں ہے اے بلڈ گروپ والے سنکرومیت نہیں ہوں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو خطرہ کم ہے بتا دی کہ اے بلڈ گروپ والے یونیورسل ڈانر بھی ہوتے ہیں یعنی ضرورت پڑھنے پہ ان کا خون کسی کو بھی چڑھایا جا سکتا ہے